اسلامی کے ناظرین آج ہم تین اہم معاملہ ڈسکس کریں گے آپ سے ایک تو قومی اسمبلی میں ایک بار پھر شدید ہنگامہ آرائی ہوئی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے ارکان نے بھرپورے اتجاج کیا سپیکر کے ڈائس کا گھراؤ کیا اور پھر قومی اسمبلی کی کاروائی جو ہے وہ غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کرنا پڑی دوسرا اہم معاملہ ہم یہ آپ سے ڈسکس کریں گے کہ ملت میں ایسے کون سے حالات پیدا ہو گئی ہیں یا ایسی کون سی امرجنسی آگئی ہے یا ایسا کون سا ہنگامہ برپا ہو گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو فوج کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے اور انہوں نے بازابتہ طور کی اوپر فوج طلب کر لیا یہ دوسرا معاملہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے اور تیسری بات سیاسی محاص کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی جائداد کو نعلام کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف شباز شریف صاحب جو ہے کہ وہ زمانت پر رہا ہو کر جیل سے باہر آ گئے ہیں اور انہوں نے پر سیاسی ذرکرمیاں شروع کر دی ہیں اور جہانگیر خان ترین کے جو اس وقت فرنٹ مین راجہ ریاض صاحب ہیں سیاسی اعتبار کے اوپر جو پورا ایک گروپ بنا کے چل رہے ہیں انہوں نے گورنر پنجاب سے ملاقات کی ہے اور گورنر پنجاب نے انہیں کس قسم کی یقین دھانیاں کرائی ہیں اور جہانگیر ترین کے حوالے سے جو کیس کے تحفظات ہیں اس زمن میں انہوں نے وزیراعظم سے ملاقات اور تحفظات دور کرنے کے لیے جو یقین دھانیاں کرائی ہیں وہ کیا ہیں یہ تین معاملات ہیں جن پر آج ہم ڈسکس کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کے ملکی جو سیاسی صورتحال ہیں اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے سب سے پہلی بات قومی اسمبلی کے اجلاس کی طرف آتے ہیں اب قومی اسمبلی کا اجلاس چندروز پہلے جب ہوا اور اس میں تحریک لبیک سے جو حکومت پاکستان کے مذاکرات ہوئے معایدہ ہوئے اور اس کے نتیجے میں ایک قرارداد پیش کی گئی جو ایز ای پرائیوٹ ممبر قرارداد پیش ہوئی تھی اس پر قومی اسمبلی میں بڑا شدید ہنگامہ ہوا شاید خاکان عباسی صاحب نے سپیکر کو جوتہ مارنے کی دھمگی دی اور انتہائی نازیبہ الفاظ استعمال کی جس کی اوپر سپیکر نیشنل اسمبلی نے ان کو نوٹس چلف کیا اور کہا جی مافی مانگیں ورنہ ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور انہوں نے جواب دیا کہ نہیں میں مافی نہیں مانگوں گا تو آج جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اس میں آج پھر پرائیوٹ ممبر ڈے تھا اور ایجنڈے میں وہ قرارداد نہیں تھی جو اس دن پیش ہوئی تھی اور حکومت کا موقع یہ ہے کہ وہ قرارداد کیونکہ پرائیوٹ تھی اور اس دن اپوزیشن نے شدید ہنگامہ رائے کی تھی اور کہا تھا جی کہ پرائیوٹ قرارداد نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ سرکاری بینچوں کی طرف سے یا وفاقی حکومت کی طرف سے قرارداد ہونی چاہیے تھی یا پھر یہ ہے کہ پورے ایوان کی طرف سے مشرقہ قرارداد ہو تو اس قرارداد بھی اوپر بیس نہیں ہونی چاہیے ایوان میں اس کو زیر بیس نہیں لہا جانا چاہیے نہ ہی اس کو کمیٹی کے پاس بھیجے جانا چاہیے اس دن اس بات پر اعتجاج اور ہنگامہ رائی ہوئی تھی تو آج اس کو ایجنڈے میں نہیں رکھا گیا اس لیے کہ ابھی حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ مل بیٹھ کر کوئی متفقہ قرارداد بنائیں گے اس کو ایوان میں لائے جائے گا تو اس لیے اس قرارداد کو ابھی ایک سائٹ پر رکھا گیا لیکن آج بدقسمتی سے اپوزیشن نے اس سے زیادہ شدید رویہ جو ہے وہ دکھایا جو اس دن دکھایا گیا تھا اب اپوزیشن اس دن یہ کہہر تھی کہ یہ پرائیوٹ میمبر کے طور کی پر یا پرائیوٹ میمبر کی طور کی پر یہ قرارداد نہیں آنی چاہیے تھی ایک بازابتہ متفقہ قرارداد ہونی چاہیے تھی آج اب وہ قرارداد نہیں تھی تو آج ہنگامہ اس پر بات دیکھ کیا گیا کہ وہ قرارداد کیوں نہیں ایمان میں پیش کی گئی اور اس کی اوپر بحث کیوں نہیں کی جا رہی اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اپوزیشن جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ آٹا گندے ہل دی کیوں تو اب وہ اپوزیشن جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کی اوپر یہ اس قسم کے بہانے بنا کر ایجنڈے کی کافییں پھارنا اور یہ سب کچھ کرنا ٹھیک ہے پارلیمنٹ کے اندر سب چلتا ہے یہ لیکن یہ سیاسی معاملات کو خدارہ خدارہ ان سیاسی معاملات کو یا اپنی سیاست کو یا پوائنٹ سکورنگ کو تحفظ ناموس رسالت کے معاملے سے الگ کیجئے اس کو الگ رکھیں اس کے ساتھ سے اس کے اوپر کوئی ایسی سیاست نہ کیجئے کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنے ملک و قوم کو بھی عوام کو بھی مو دکھانے قابل نہ ہوں اور ہم جن کی ناموس کی تحفظ کی قسم کھا کے بات کرتے ہیں کہ ہم ان کو بھی مو دکھانے قابل نہ ہوں یہ ایسا رویہ نہ حکومت کی طرف سے نہ اپوزیشن کی طرف سے ہونا چاہیے تھا اپوزیشن جو ہے کہ اس چیز کے اوپر ضرور دباؤ ڈالے کہ جناب حکومتی افراد یا کوئی کمیٹی بنائی جائے اور اس میں بیٹھ ہیں یا سپیکر کے چیمبر میں عموماً ٹرڈیشنز ہوتی ہیں کہ جلاس سے پہلے سپیکر کے چیمبر میں تمام پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ ہوتی ہیں جس کے اندر تہہ ہوتے ہیں معاملات تو تمام پارلیمانی لیڈرز کی میٹنگ ہو جائے سپیکر کے ساتھ اور اس کے اندر پھر یہ تہہ کیا جائے جی قرارداد کے مطن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بنا کر وہ لے کر آئیں اس کے اوپر بحث بنائیں کوئی لائمل بنائیں کوئی پالیسی بنائیں قومی سطح کے اوپر تاکہ اس کو آگے لے کے جائے جا سکے نہ کہ کبھی کہا جائے یہ قرارداد نہیں ہونی چاہیے اگر نہ ہو تو کہا جی کیوں نہیں یا اس کو لے کر آئیں تو یہ بڑے بچگانہ سے مطالبات ہیں اور یہ بڑے بچگانہ روئی ہے غیر سنجیدہ اور امیچورٹی کے روئی ہیں جن سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہم نہ تو ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں نہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں اور نہ ہی ہم تحفظے نام اسے رسالت کا جو قاض ہے اس کی خدمت کر رہے ہیں تو اس سے گریز کیا جانا چاہیے دوسرا معاملہ کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو فوج کی مدد ہی جو ہے کہ یہ حکومت قائم کی گئی تھی لیکن ابھی بہضافتہ طور کی اوپر انہیں فوج کی مدد کی کیوں ذریعت پڑی اور انہوں نے فوج کو طلب کیا ہے تو معاملہ جناب یہ ہے کہ ملک میں جو کرونا کی صورتحال ہے وہ انتہائی تشویش ناک حد تک پڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور تمام بڑے شہروں میں جو کرونا کی شرعہ ہے وہ دس فیصہ سے اوپر جا چکی ہے جس کی وجہ سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے بلکہ ان سی او سی کے اجلاس میں تو یہ فیصلہ ریکمنٹ کیا گیا کہ تمام بڑے شہروں میں ایک بار پھر لاکڈون کر دیا جائے مکمل اس کو بند کیا جائے جیسے پہلی دفعہ کیا تھا لیکن اس کو پرائم منسٹر نے اگری نہیں کیا اور کھا کے نہیں ابھی بند نہیں کیا جائے گا دفاتر کے اندر ففٹی پرسنٹ حاضری کر دی گئی ہے تمام مارکیٹیں چھ بج بند ہو جائیں گی اسی طرح تمام جو ریسٹورنٹ آگے تھا کہ وہاں پہ اوپن ائر کھولے ہوتے تھے اب وہ بھی بند کر دیا گیا کہ وہاں صرف ٹیک اوئے ہوگا اس کے لابے کوئی ریسٹورنٹ جو ہے کہ وہ ڈائننگ کی اجازت نہیں ہوگی وہاں پر تو یہ تعلیمی داروں کو بھی بند کر دیا گیا وہ بھی بند ہوں گے وہاں پر بھی ابھی کچھ سلسلہ جو ہے ایت تک روک دیا گیا تو ان صورتحال کے اندر کیونکہ یہ معاملہ اس لیے خراب ہو رہا ہے کہ ویکسینیشن تو ہو رہی ہے لیکن اعتیاد نہیں کی جاری ہے اوام جو ہے وہ چند دنوں کے بعد کچھ دن اعتیاد کی جاتی ہے ایس اوپیز فالو کی جاتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ریلیکس ہو جاتے ہیں اور ان ایس اوپیز کی خلاف وردی شروع ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے یہ شرط تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے تو اس لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والی ادارے وہ ماسک لگائیں اور حفاظتی ایک نامات جائیں وہ اس کو یقینی بنائیں اور اس حصلے میں ان کی مدد کے لیے فوج کو بھی طلب کیا گیا ہے جی کہ فوج جہاں چند ضرورت ہوگی فوج بھی ان قانون نافذ کرنے والی اداروں کی مدد کرے گی میرا خیال ہے کہ یقیناً وہی قومی دارہ ہے ہمارے ہی ٹیکسوں کی آمدن سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں اور ایک سرکاری دارہ ہے فوج بھی اس سے یقیناً تمام خدمات لینی چاہیے لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم ملک میں فلڈ ہو تو فوج آئے ملک میں سڑکیں ٹوٹ جائیں تو فوج آئے ملک میں زلزل آ جائیں تو فوج آئے ملک میں کہیں آگ لگ جائے تو فوج کے فائر برگیٹ آئیں یا کوئی بیلڈنگ گر جائے تو فوج امداد کرنے آئے تو خدارہ ہمیں اپنے سبل اداروں کو جو سبل ایڈمنسٹیشن ہے اس کو جو ضروری فنڈز ہیں فرام کریں ان کی جو کپیسٹری بیلڈنگ ہے وہ کی جائے ان کو تربیت دی جائے ان کے جو ٹاسک ہیں جو سبل یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں انگامی صورتحال کے اندر ان کو نبیڑنے کے لئے جتنی بھی ضروری چیزیں ہیں وہ فرام کی جائیں اور ان کو اتنی تربیت دی جائے کہ وہ خود اپنے پونوں کی اوپر کھڑے ہوں یہ چھوٹے چھوٹے معاملے ہر معاملے کے اندر فوج کو بلانا جائے کہ پھر یہ گلہ کرنا کہ یہ فوج جب سیاست میں بھی آگیا فلام میں بھی آگیا یہاں تک تو اس ملک میں جو ہے کہ وہ نیروں کی خدائی کا کام ہو نیروں کی صفائی کا کام ہو میٹر ریڈنگ کا کام ہو یا بجلی چوری کا یا گیس چوری کا کام ہو وہ بھی ہم فوج سے کرواتے رہے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ان روئیوں کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اگر ہم ان معاملات سے فوج کو دور رکھیں گے اس کو اپنے پروفیشنل کام کے لئے اس کو بحرکوں دکھ محدود دکھیں تو پھر ہم یہ سیاست سے اور باقی معاملات سے ان کے دوری کی مطالبات کے اوپر بھی ہمارے بڑا جائز موقع ہوگا ہم کہہ سکیں گے کہ تناب نہیں جب کوئی انتہائی ہنگامی صورتحال ہو ایسی صورتحال ہو کہ واقعی مین پاور آپ کے پاس کام پڑ گئی ہے یا جو ہے کہ ایسی ناغہانی آفت آ گیا جس کے اندر جو ہے کہ اب تمام ادارے تمام افراد ہر انڈویجل جو ہے کہ وہ کام کریں تو پھر تو ٹھیک بات بنتی ہے لیکن ہر بار ہر بار ان کو بلانا جائے یہ درست نہیں ہے ان روئیوں کی ہمیں حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور سیول اداروں کی کبیسٹک بیلڈنگ کرنی چاہیے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب وہ معاملہ جو ہے بڑے انٹرسنگ صورتحال ہے جن سے نظارت فیصلہ کرتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو جائداد ہے اس کی نلامی کا عمل شروع ہوگا اسی دن شہباز شریف جیل سے رہا ہو کے باہر آتے ہیں ایک طرف یہ بات کی جاتی ہے کہ انتقام کیا جا رہا ہے دوسری طرف بات ہی ہو رہی ہے کہ نہیں ڈیل ہو رہی ہے اور شہباز شریف صاحب کی زمانت بھی اسی لیوی ہے باہر بھی وہی آئے ہیں اور بیوی مریم جو ہیں وہ اب سخت کہنا جاری نہیں کریں گی تو یہ سارے معاملات اپنی جگہ لیکن یہ آئندہ آنے والے چند ہفتے یا صورتحال ہے بجر سیشن بھی آگے آئے گا تو اس میں یہ نظر آئے گا کہ شباز شریف صاحب کی یا مریم نواز صاحبہ کی پالیسی کیا ہے وہ سٹیٹمنٹ کیا دیتے ہیں کس قسم کی سیاست کرتے ہیں وہ اگریسیو سیاست کرتے ہیں یا کوئی درمیانی مفامت کی یا درمیان میں رہے کے کوئی کام کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوگا ہے اچھا جی کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا یہ واقعی قانون اور حق اور سچ کی فتح ہے جو بھی ہے زمانت ہوئی ہے لیکن ابھی جو ان کے اوپر الزامات ہیں ان کا کیس کی سماعت ہونا اور ان الزامات کو درست یا غلط ثابت کرنا جو ہے وہ ابھی باقی ہے لیکن دوسری طرف جو ہے جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں راجہ ریاض صاحب جانگیر تری ان کے فرنٹ مین بنے ہوئے ہیں اس وقت وہ گورنر پنجاب سے بھی انہوں نے ملاقات کیا اور اس میں ان تحفظات کے حوالے سے بات چیت کیا گورنر پنجاب نے ان کو یقین دھانی کرائی ہے کہ وہ پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات کروائیں گے اور ان کے تحفظات کو بھی دور کیا جائے گا اب ان کے تحفظات یہ ہیں کہ یہ جو کیس ہے اس کو سبل کیس کر دیا جائے فوجداری کیس نہ رکھا جائے جانگیر تری ان کے علاوہ جو مقدمات ہیں اور دوسرا جو ایف آئی کی تفتیشی ٹیم ہے اس کو بدلا جائے تو جناب اگر یہ ایسا کیا گیا تو پھر آپ کی جو اعتصاب 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 کی گردان ہیں وہ آپ کی گردن کا پھندہ بن جائے گی اور جو انصاف کا عمل ہے جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے تو خدا رہا ہماری سیاسی قیادتوں کو اگر ملک کو ترقی اور خوشحالی گرہ بے چلانا ہے تو پھر اعتصاب کے عمل کو غیر جانبدار اور شفاق بنائیے انصاف کے عمل کو بھی بلکل ویسا کیجئے کہ جہاں پہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے سیاسی انتقام نہ ہو اور اگر ایسا نہ کیا گیا اور give and take ہر بار جیسے ماضی بھی ہوتا رہا کہ تمام چیزیں شوائے ڈاکومنٹس ہونے کے باوجود اداروں کے سربراہوں نے عدالتوں کو لکھ کر دیا کہ مہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور لوگ رہا ہو گئے اور ان کے سویس اکاؤنٹس اور غیر ملکی پراپرٹیز جو ہیں کہ وہ ان کے پاس واپس بھی چلی گئیں تو ایسا مت کیجئے اس سے جو ہے کہ اعتصاب اور انصاف کی ساکھ شہوہ بحال نہیں ہوگی بلکہ اس کی اوپر مزید سوالیہ نشان کھڑے ہو جائیں گے